اللہ کی محبت کی بات ہے اللہ کی محبت کی بات ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی بات ہے جب یہ زمین سے اگنے والی چیزوں کی قدردانی لازم سمجھتے ہیں آپ تو جو نعمتیں آسمان سے نازل ہوئیں ان کی قدردانی کیا لازم نہیں آئے تبجھو نہیں ذرا بیداری کے ساتھ یہ مطالب سن لیں اور محفوظ رکھیں زمینی چیزوں کی قدردانی خوب کرتے ہیں آپ اور جو آسمان سے چیزیں آئیں آپ کے لئے خود یہ انوار معصومین ان کی عزت ان کی تعظیم ان کی تقریم کس لیے ہے یہ نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہمیں میسر ہیں ہم ان کی قدردانی نہ کریں گے تو حضور حق بنحدار ہوں گے مصطفیٰ کا احترام نہ کرو گے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے میں بہت چھوٹی سی بہت نامناسب لگ رہی ہے خود مجھے لیکن چھوٹی سی مثال دے دوں بہت چھوٹی سی مثال میرے کسی عزیز جوان نے ایک ملک کی ایمبیسی میں ویزا اپلائی کیا اور وہ ویزے میں ظاہر ہے ویزے کی درخواست کسے دی جاتی ہے؟ ایمبیسیڈر کو نا ڈیریکٹ؟ ہن؟ نہیں؟ اچھا آئے کمیسیڈر کو دی جاتی ہے؟ کسے دی جاتی ہے؟ حکر معمولی سے کلرک ہوتا ہے شاید؟ خود کاؤنسلر بھی نہیں ہوتا ہے کاؤنسلر کے نیچے بھی کلرک ہوتا ہے ہے نا؟ توجہ فرما گیا؟ کسی ملک میں جانا ہے آپ کو ویزا چاہیے کسی ملک میں جانا ہے تو ویزا چاہیے اور یہ اب عام فرم مثال ہو گئی بہت زیادہ ویزا چاہیے اور ویزے کے لیے درخواست دینی ہے کہاں؟ اگر مجھے امریکہ جانا ہے تو بہت سے امریکنز یہاں ٹھلتے ہوں گے ٹرکل کر اس کو آئے پار ادھار ادھار کہیں بھی جا کے کسی سے پوچھا بے تم امریکہ دو ذرا امریکہ کا ویزا دے دو ہو جائے گی بات یہ بھی نہیں ہوگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ امریکن ہے تو ویزا کیوں نہیں دے سکتا وہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے آتھرائز نہیں ہے امریکن ہے مگر آتھوریٹی نہیں رکھتا بس ایک عام امریکن میں اور انگریسی والوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ان کے پاس آتھوریٹی ہوتی ہے تو جس کے پاس آتھوریٹی ہوتی ہے اس کے پاس جانا پڑتا ہے میسی کا نام تفسرل ہے اللہ نitter دیرے دیرے میرے ساتھ چلتے جائیں آگے بڑھتے رہیں تو وہ جوان گیا اور ایم بیسی میں وہ جو کلرک بیٹھے ہوئے تھے ان کلرکس نے اس جوان کے ساتھ ذرا سا ترشروی سے گفت لوگ کی تو یہ بھی لندن کا جوان تھا آزاد ملک میں پہلا ہوا تھا تو اس نے ترشروی کا جواب ترشروی سے دیا کوئی خدا نہ خواستہ تصادم نہیں ہوا یعنی جھگڑا ایسا نہیں ہوا مار بیٹ نہیں ہوئی کچھ نہیں انہوں نے سخت لہجہ استعمال کیا انہوں نے بھی سخت لہجہ استعمال کیا انہوں نے ان کے اوپر لکھ دیا کہ اس نے ہمارے سٹاف کے ساتھ اچھی زبان استعمال نہیں کی ہے اس لئے انہیں کبھی ویزہ نہیں ملے بھائی کس کی انسل کر دی اس ملک کے پریسیڈنٹ کی نہیں ہائی گمیشنر کی نہیں ایمبیسیڈر کی نہیں فس ایپی کی نہیں اس ملک کے ایک معمولی کلر کی چونکہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہے وہاں پر اس سے دوش لہجہ استعمال کیا کہا اب آپ کو ویزہ نہیں مل سکتا غیرت نہیں آتی آخرت میں جا کر جنت کے طلبگاروں کو جو حسین کی تومیر کرتے ہیں ملہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہمہ ان کا مو نہیں سکتا یہ کہتے کہتے محمد مردہ ہے محمد سے توسل حرام ہے محمد کی توہین کر رہے ہیں علی کی توہین کر رہے ہیں زہرہ کی توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی توہین کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی قبریں اجاڑ رہے ہیں اولیاء اللہ کی جتنی توہین ممکن ہے کر رہے ہیں اور پھر ان کو یہ حوص ہے کہ جنت ملے گی پورے ملیں گی قصور ملیں گے چشمِ بددور کیا فہموں پیراست ہے نہ دنیا کو سمجھا ہے انہوں نے نہ آخرت کو یہ وہ دن لے کے اندھے ہیں انہوں نے نہ دنیا کو سمجھا ہے نہ آخرت کو نہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے نہ ایمان کو کچھ نہیں جانتے کسی چھپر میں بیٹھ کر یا چوراہے پہ بیٹھ کر جو اسلام گڑھا جائے وہ اسلام کچھ اور ہوتا ہے وہ اسلام جو مسجدِ نبوی سے حاصل ہو وہ اسلام جو گھر سے حاصل ہو وہ اسلام جو صاحبِ خانہ یا اہلِ خانہ سے حاصل ہو وہ کچھ اور ہوتا ہے اور چوبار کا اسلام اس کا ایک انجام ہوگا اس کا ایک انجام ہوگا اس کے شکریہ